جی آج ہم کچھ ایک اور نیا فیس بک کوئر ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اور اس میں ہم یہ پکچر استعمال کرنے والے ہیں اور ساتھ میں یہ کچھ ٹیکسٹ ہے جسے ہم نے یوز کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں پین ٹون کی مدد سے کچھ اس طرح سے شیپ ڈرہ کروں گا اور شیپ ڈرہ کرنے کے بعد میں کچھ اس طرح سے اس کی کچھ وہ شیپ ہے وہ کچھ ایسے اور پھر اس کے اوپر اور یہاں پہ کچھ اس طرح کی شیپ ڈرہ کروں گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس شیپ کو موو کر سکتے ہیں اپنے جدکل طابق اس دوان کر سکتے ہیں میں فری ٹرانسفارم کر کے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ کچھ مزید بہتر ہو کچھ اس طرح سے میں یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ڈیزائن آگیا ہے لیکن آپ نے اس کے اندر کلر فل کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے ہم کلر فل کریں گے کچھ شیپ اور یہ آنا کلر فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد ہم سٹروک لیں گے سٹروک سٹروک یہ سٹروک رہا ہے اور ریڈ کلر لے کے کچھ اس طرح کا ایفیکٹ دیار ہو جائے گا یہاں پہ بکچر ہم ٹریک کریں گے اور جہاں پہ مجھے یہ بکچر فٹ لگے گی میں وہاں پہ سے ایجسٹ کرنے گا اور اس بکچر کو یہاں پہ نیچھے شیپ کے لیا ٹھپ ہو گیا یہاں تک ہو گیا اب اس کے بعد ہم نارے پاس کچھ ٹیکسٹ ہے جسے ہم نے ٹریک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم اسے پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس کا کلر ہم وائٹ لیں گے اور شیپ کے اوپر ٹریک کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کو ٹھوڑا کر دیں گے فونٹ یہاں سے میں لے رہا ہوں مانٹ مانٹ شیفت کے نام سے ایک فونٹ ہے اور اس کو ہم نے ایکسٹرا بولٹ نہیں اوپر والے کو ہم میڈیم لے لیتے ہیں اور اس کا سائز کچھ ہم اس طرح سے چھوٹا کر لیتے ہیں کچھ ایسے اب نیچی ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے وہ اس پیشل ہے اور اسے بھی ہم پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد اسے ہم یہاں پہ پیائیں گے اور ایکسٹرا بولٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک پڑ گیا سائزز کا میں مزید چھوٹا کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے یہاں تک ہمارا کچھ لک آنے لگا ہے فیس بک کور کا لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس وائٹ کلر ہے نیچے ہمارے جو ہمارے پاس پیشل کا وہ میں کچھ چینج کر رہا ہوں اور ہمارے پاس فرائیڈی نائٹ اس کو ہم کپی کریں گے اور کپی کرنے کے بعد اسے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے کٹرول بھی اسے بھی پیسٹ کرتے ہیں اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور اس کو اس طرح سے یہاں پہ اور اس کو ایکسٹر بولڈ کی وجہ ہم سمپل بولڈ کر لیتے ہیں اور اس کا کلر وائٹ لے لیتے ہیں لاسٹ میں جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے فرم نائن ٹو میڈ نائٹ کوپی کریں گے اور اسے ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم اسے پیسٹ کریں گے اور اس کا سائز ہم مزید چھوٹا کریں گے کچھ ایسے یہاں تک بنانے کے بعد اب ہم ایک سرکل ڈراؤ کریں گے کچھ اس طرح سے ایسے اور اس کا کلر ہم وائٹ لیں گے اور اس کی آؤٹ لائن ہم سٹروک آؤٹ لائن جو ہے یا سٹروک ہے اس کو ہم تھوڑا سے ایڈ رٹھیں گے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی لوگو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے جرد کے مطابق جو آپ کی کمپنی کا لوگو ہوگا اس کو میں بھی چھوٹا کروں گا اور یہاں پہ فی الحال کیونکہ میرے پاس لوگو نہیں ہیں تو کچھ ایسے شیپ ڈراؤ کر لیتا ہوں اور اس کو ایسے لوگو یہاں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ایسے بعد اگر آپ موبائل نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایڈریس کے ایکن کو ڈریک کریں گے کلر اوور لیے پہ آئیں گے اور کچھ اس طرح کا کلر ہم اس کا دیکھ کر لیں گے کنٹرل تری اور سمٹیز کو کچھ اس طرح سے کچھ کر دیں گے کچھ کر دیں گے کچھ 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 اسی طرح سے آپ نے باقی ٹریک کرنے آئیکن اور اس کا کلر آپ نے وہ سیم لیندنا ہے اور اسے بھی ہم فری ٹرانسفارم کی مدد سے چھوٹا کر لیتا ہوں کچھ 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 کر دیتے ہیں کچھ 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 اسے اغREست کردیں گے ٹھیک ہو گیا پاس Locator 监 پاس اور آذار 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 تو فینز آپ کو آج کا یہ ٹوٹریل پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے عامر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ